آئے دوستوں ہاں ایو آپ نے دیکھا کہ سنجھ شرمہ جی کا چینل ہیک ہوا کہ ڈیلیٹ ہو گیا کہ کیا ہوا یہ ایک مسئلہ رہا سنجھ شرمہ جی لکھنا ہوا لے اسی کو آگے لے کر معاملہ یہ ہوا کہ پھر ہم نے کچھ اپنے ویڈیو شیئر کی ہے ہم نے اس بارے میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شروع کری تو اچھی خبر یہ ہے کہ وہ واپس آگیا ہے واپس آگیا ہے یہ بات ہمیں کیسے پتا چلی یہ ہمیں پتا چلی سنجھ شرمہ جی کے اپنے ایک ویڈیو سے سنجھ شرمہ جی نے یہ اپنا ویڈیو ڈالا ہے اس میں انہوں نے تمام اس بات کو بتایا ہے یہ لگ بھگ چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں اس ویڈیو کا آئے ہوئے تو یہ ویڈیو جو ہے ان کا یہ ویڈیو ان کا ڈلا ہوا تھا کافی اس پہ بہت اچھا زبرتست ٹائپ کا ریسپانس ملا ہے لوگوں نے اس کو ایسا اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ ان کے حالیہ ویڈیو میں سے کسی کے اوپر اس طرح سے ریسپانس نہیں آیا ہوا ہوگا تو یہ دیکھتے ہیں ہم ایک بار کہ کیا ہے اس ویڈیو میں تو یہ فور پی ایم پہ چلتے ہیں فور پی ایم یو پی یہ سنجھ جی کے الگ الگ ویڈیو ڈالے ہوئے ہیں یہ ان کا چینل ہے اس پر یہ دیکھئے آپ آپ یہ دیکھ پائیں گے کہ ان کا یہ ان کے یہ الگ الگ ویڈیو ڈالیں یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ ہے ویڈیو یہاں پر جس پہ یہ ابھی ہوورنگ ہو رہی ہے اس کی ماوس کی پھر اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ چھے یہ ویڈیو انہوں نے اور شیئر کری تو یہ انہوں نے سوری ایکو ہوا ہے تو یہ جانکاری انہوں نے خود بتا ہے جانتے تھے سب ہم نے شروع سے کہا ہم کسی کے پخش میں نہیں ہیں اور کسی کے خلاف نہیں ہیں یہ ہم نے شروع سے کہا وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں اس کلاس میں پڑے ہیں ہم پترکار تھا کہ اس اسکول میں پڑے ہیں جس میں سکھایا گیا تھا کہ سرکار جو بتاتی ہے وہ ویڈیاپن ہوتا ہے اور سرکار جو چھپاتی ہے وہ خبر ہوتی ہے ہم نے پڑھ کیا تھا ہمیں گودی میڈیا نہیں بننا ہے ہم کو بھی پرلوبم دینے کی کوشش کی گئی ہم سے بھی کہا گیا تھا کہ کروڑ روپے لے لو مگر سرکار کے خلاف مت دکھاؤ ہم کو بھی دھرکی دی گئی تھی کہ سرکار کے خلاف داؤ گے تو بہت بھگتنا پڑے گا ہم نے بھی بھوگا ہے پاس ساروں میں کبھی آرتک اپرات کی جانچ کبھی ایسٹی ایف کی جانچ کبھی دھمکی کبھی حملے کبھی ماندہ ختم کبھی پولیس سے مکام کھاری کرا لینا ہر پل جان کا خطرہ مگر ہم نے سوچا جب پترکارتہ کرنے لکلے ہیں تو ہماری ڈوٹی ہے کہ ہم ان لوگوں کی آواز بنیں جن کی آواز بننا گودی میڈیا نہیں چاہتا ہم نے آواز اٹھائی اس پردیش کے پشڑوں کی یہ اس کے بارے میں بتایا انہوں نے کہ کیا تھی یہ سازش کس طرح سے یہ لمبی سازش تھی تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کا چینل واپس آگیا ہے اب ایک خصب اس میں معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 4PM UP اور 4PM نیٹورک دونوں چینل اس وقت موجود ہیں تو یہ دیکھتے ہیں ہم ایک بار کہ 4PM UP اور 4PM نیٹورک دونوں جو ہیں تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا 4PM UP ہے اب 4PM نیٹورک بھی ان کا موجود ہے آئیے دیکھتے ہیں اب یہ سرچ کرتے ہیں ہم اس کو کہ ہمیں وہ چینل مل جائے 4PM نیو 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 نیٹورک یہ صرف 4PM لکھا ہوگا اس کے اوپر خاص بات یہ ہے یہ دیکھیں یہ سب سے اوپر یہ آگیا 4PM اور یہ اس کے پورے ویڈیو لائن سے یہ ہیں یہ وہ اس میں 4PM نام سے ہے ان کا یہ چینل تو 4PM نام سے ان کا چینل ہے جس میں کی وہ اپنے ویڈیو ڈال رہے ہیں یہ 4PM نیٹورک سی ہے اب ایک بار اس کا ایک تقنیقی پکچ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واپس جو آیا ہے یہ جو میں نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کری تھی پچھلی بار سوشل بلیڈ اس کے اوپر یہ دکھائی دیتا ہے کیا اب یہ واپس آگیا ہے کیونکہ اس وقت ہم کو اس کے ویڈیو دکھائی نہیں دے پا رہے تھے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل بلیڈ میں یہ 4PM نیٹورک کیسا دکھائی دیتا ہے تو یہ دیکھئے اب سرچ کرتے ہیں یہ 4PM نیٹورک کی پوری استطیق جانکاری موجود ہے دیکھئے تمام چیزیں ہیں میں تھوڑا اس کو بڑا کرتا ہوں آپ کے لئے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ان کے کتنے سبسکرائبر 3,20,000 ہیں اس طرح سے یہ تمام چیزیں ہیں تو یہ ایک حساب سے لمبی سی لڑائی تھی جس میں کہ آج یہ چینل واپس آ گیا ہے مگر اس سے پہلے ایک لمبا سفر تے ہوا جس میں ان کا یہ چینل ہو گیا پھر واپس آیا یہ تمام چیزیں بہت سارے مرحلیں گزرے اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سنجا جی سٹرونگ بنے رہے آپ ہم جیسے لوگ جن کو یہ بات ٹھیک لگی وہ ساتھ آئے پورے دیش بھر میں لوگ ساتھ آئے تو ہم شکر گزار ہیں آپ سب لوگوں کے کیونکہ ہمارا چینل چھوٹا ہے ہمیں یہ بات اچھی سمجھ میں آئی تھی تو ہم نے یہ ساتھ میں شیئر کری امید ہے آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی ہم پولٹیکل سوشل وشائے پر بہت ایک سہین دھنگ سے بات چیت کرنے کی اچھا رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریے آپ کا بہت شکریہ شرما جی ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو آپ کے اس کشٹ میں اس دکت کے دور میں اس چنو نوتے کے دور میں ساتھ تھے تو دوستوں یہ ہمارے لیے ایک بہت زبردست موقع تھا کہ ہم اپنا ایک سٹینڈ لیں اور ہم لوگوں نے ہم میں سے ادھک تر نے کہا تھا کہ فور پی ایم شوٹ بی بیک اور اس طرح کی بات کہی تھی تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آپ کی وجہ سے یہ سنبھہ ہو پایا ہے تھانکیو ویری مچ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھانکیو بابا